موسیقی 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 کا پولیس پر پتھراؤ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے شرائع فیصل پر ٹرافک بحال کر دی علی امین گنڈاپور کی پندرہ دن کے ڈیڈ لائن کاؤنٹ ڈاؤن شروع کہتے ہیں خبر پختونخواہ کو پچاس ارب روپے چاہیے آپ کا زور آزاد کشمیر میں دیکھ لیا ہم نکلے تو کیا ہوگا بجلی چوری کے الزمات پر بھی غصے بے آکے ایک بار پھر وابڈا کے دفاتر کو تحویل ملینے کی بھی دھمکی دے دی توہین عدالت کیس میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال پانچ جون کو طلب چیف جسٹس قاضی فائزی سے کہتے ہیں تصادم نہیں چاہتے کردار کشی نہ کریں بندوق اٹھانے والا کمزور گالیاں دینے والا اس سے بھی کمزور ہوتا ہے ملک میں آج موسم شدید گرم رہے گا گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی مونجو دارو دادو اور جیکب آباد میں پڑی جہاں درجہ حرارت ارتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پی ڈی ای میں نے اکیس سے ستائیس مئی تک صند میں ہیٹ ویف کا الٹ جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخواہ بلوچستان بلائی پنجاب اسلام آباد گلگت بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر شام کے وقت میں بارش کا امکان ہے بانی پی ٹی آئی کا ایک اور امتحان کاغزاز نامزدگی میں مبینہ بیٹھی ٹیریان کو چھپانے پر نہ اہلی کیس کی سماعت اکیس مئی کو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا جون میں دورہ چین فائنل چینی صدر سے ملاقات کریں گے سی پیک کے دوسرے مرحلے اور دیشتگردی کے خلاف تابن بڑھانے پر بات چیت متوقع چینی کمپنی کا فاکستان میں سرمایہ کارے کو وہ صد دینے پر گہری دلچسپی کا اظہار ایف بی آر نے موبائل سمس کی بندس سے متعلق 18 رکنی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ایف بی آر پی ٹی اے اور موبائل کمپنیوں کے نمائند شامل نوٹفیکیشن جاری حقیقی تبدیلی کے لیے ہر قربانی دیں گے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے یا نہیں ملانا فضل رحمان کی نیوز کانفرنس کہا دوستوں کی حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ دھاندری پر خاموش ہو جائیں پنجاب میں غیر میاری آٹے کی فراہمی پر محکمہ قرآکہ کریک جاؤن ایک سو اکیس افراد کو نوٹس جاری خیبر پختونقہ میں پنجاب کے کاشکاروں سے گندم کی خریداری شروع مریم نواز کا نئے سٹائل بیدیاں ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں ایلیٹ پورس کی وردی پہن کر شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں خوش نصیب لوگوں کو وردی نصیب ہوتی ہے اور چترال میں کلاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جو تمام ترنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر کلاش مرد اور خواتین کا مذہبی رسومات ادا کی اور ڈھول کی تھا پر رکس کیا